اگر وہ مر گیا اسی حال میں اگر اس کی موت آگئی تو وہ حالت ایمان پر نہیں مومن نہیں ہوگا مسلم کی حالت میں نہیں مرے گا تصور کیجئے یہ کیا چیز ہے ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا حرام کا ایک لقمہ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے چالیس دن تک اب سٹے سے پیسہ کمانے والو لاٹری جیتنے والو جوا کھیل کر کمائی حاصل کرنے والو ذرا تصور کرو ہمارے تو مکان ہی اسی سے بنے ہیں ہمارے بچوں کی پڑھائی لکھائی بھی اسی سے ہو رہی ہے ہماری بیوی بھی وہی چیز کھا رہی ہے ہمارے بچوں کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا وہی مال حرام کا ہے سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے اشارہ سفر کر کے جاتا ہے کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی اے میرے رب مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے اوپر سے آواز آتی ہے اے میرے بندے تم اس سے بہت سے چیزیں مانگ رہا ہے وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے مَتْعَمُهُ حَرَامُ حالانکہ تُو جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے وَمَشْرَبُ حَرَامُ جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا ہے وَمَلْبَسُ حَرَامُ تیرے جسم پر جو کمیز ہے جو کرتا ہے جو پیجامہ ہے جو لنگی ہے جو پہنا ہوا ہے وہ بھی مال حرام کا ہے میرے بندے و غزیہ بالحرام تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے جو بلڈ سرکولیشن کر رہا دوڑ رہا ہے وہ خون بھی حرام کا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ میرے بندے میں تیری دعا کو سنو تو کیسے سنو کہاں سے سنو اِنَّ اللَّهَ تَيِّب وَيَقْمَلُوا تَيِّب اللہ پاک ہے اور پاکی پسند کرتا ہے تو کھا کر آیا ہے وہ ناپاک پہن کر آیا ہے وہ ناپاک جو پی کر آیا ہے وہ ناپاک بدن میں خون دوڑ رہا ہے وہ بھی ناپاک ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں ہم تیری دعا قبول کریں تو کہاں سے کریں اللہ اس کی دعا کو ریجект کر دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو پھر سنتا نہیں ہے اچھا سوچئے تھوڑی در کے لیے سوچئے آج یہ چھوڑ دیجئے یہ بس سوچئے آج یہ سوچئے کہ ہم سمجھا رہے ہیں یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے ایک سوچ پیدا کریے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا لیکن وہ اپنے مذہب پر تھا نہیں کافر تھا ایمان نہیں لایا تھا غلام تھا ان کا خریدا تھا انہوں نے اور وہ کچھ محنت کرنے جاتا تھا کما کر لاتا تھا اور ابوبکر صدیق اس کی کمائی کھاتے تھے غلام کی کمائی مالک کے لیے حلال ہے شریعت کا مسئلہ ہے ایک دن گیا اور بغیر محنت کیے ہوئے اس کو کسی نے خجور دے دیے ہوتا ہے ایسا ابوبکر صدیق کے غلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کی بیوی کا پیٹ باہر ہے یعنی بچہ تھا اس کے پیٹ میں تو مزاق میں کہہ دیا تھا مزاق میں ابوبکر صدیق کے غلام نے مزاق میں کہہ دیا تھا اپنے دوست بھابی کو لے جا رہا ہے جی لڑکا ہوگا ایسی مزاق میں کہہ دیا کیا کہا اس نے بھابی کو بیٹا ہوگا بیٹا اس کے دوست نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ پیٹ میں کیا یہ تو اللہ جانتا ہے تمہیں کیسے معلوم؟ اب مزاق تو مزاقی ہے اس نے کہا ارے میں بہت ایکسپریئنس ہے مجھے تجربہ ہے پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں لڑکا ہے کے لڑکی؟ دیکھ لینا لڑکا ہوگا اتفاق سے دو مہینے کے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو جب لڑکا پیدا ہوا تو وہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے جانتا ہے بہ اس نے دو مہینے پہلے کہا تا لڑکا ہوگا تو لڑکا ہی ہوا تو وہ خجور لے کے آیا اور اس کو گفٹ دے دیا لو یار تم نے جو بتایا تو وہی ہوا تو یہ خجور لے کر جب گھر پہنچے ابو پگر صدیق کا غلام جب گھر پہنچا تو ابو پگر صدیق نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا خجور ارے جلدی لاؤ یار ڈھوک لگ رہی ہے مجھے اٹھایا اور ایک خجور کھا لیا میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں ایک خجور کھایا کتنا؟ ایک ایک کلو نہیں صرف ون پیس خجور لے کے تو آیا تھا بہت سا لیکن ابو پگر صدیق نے ایک اٹھایا اور کھا لیا دوسرا اٹھا کر کھانے والے تھے غلام نے کہا رکھیے پہلے پوچھ تو لیتے یہ خجور لائے کہاں سے ہوں؟ جوا کھیلنے والوں آئی پی ایل میں سٹا لگانے والوں لادری خریدنے والوں سنو رقم ہار کر اپنی ماں کے آنکھوں سے خون کے آنسو اپنی ماں کو رولانے والوں سنو ایک خجور دوسرا کھانے والا تھا کہ ابو پگر صدیق سے غلام نے کہا رہے رکھو کھانے کے لیے منع نہیں ہے لیکن پوچھ تو لیتے کہاں سے لائے ہو ابو بگر صدیق نے کہا روزانہ محنت کرنے جاتے ہو آج بھی محنت کر کے لائے ہو گئے اس نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا تب تو آپ روز پوچھتے تھے اور آج ہی محنت نہیں کیا اور آج آپ نے پوچھا ہی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا روزانہ ٹکٹ لے کے چلو ٹیٹی نہیں آتا ہے جس دن نہ لے کے چلو اس دن اتفاق سے آ جاتا ہے ارے کبھی نہیں آیا چلو آج ایسا ہی بیٹ جائیں اور جس دن بیٹ جاؤ پیکٹ ٹکٹ کے تو اس دن آ جاتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اے بھائیہ سامنے سے مت اٹھا بیٹر لگاؤ کئی بار دیکھ چکا ہوں لوگ سامنے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو ابو بگر صدیق روزانہ پوچھتے تھے آج کہاں سے لائے ہو آج کہاں سے لائے ہو آج کہاں سے لائے ہو یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور آج بھوک زیادہ لگی تھی پوچھا ہی نہیں اٹھایا اور ایک خجور کھا لیا دوسرا کھانے والے دے پتہ تو لگاؤ کہاں سے کہاں روزانہ محنت کرتے تھے کہاں روزانہ کرتا تھا تو آپ پوچھتے تھے اور آج نہیں کیا تو آپ نے پوچھا نہیں اچھا آج محنت نہیں کی کہاں نہیں تو یہ کہاں سے آئے کہاں کی تیر نشانے پہ لگ گیا ہماری زبان میں بولا جاتا ہے دھول میں لاتھی ماری تھی لگ گئی کیا مطلب سابسا بولو یار میرا ایک دوست تھا اس کی بیوی جب سات مہینے کا حمل تھا تو میں نے اس کا پیٹ دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ بھابی کو لڑکا ہوگا آج دو مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہوا ہے میں تو جانتا نہیں تھا میں نے تو اچانک کہا تھا آج اس کو لڑکا ہوا ہے تو لقت تکہن تو میں نے جو کہانت گڑھی تھی اس کی وجہ سے وہ مجھے بہت بڑا بابا سمجھنے لگا پہنچا ہوا سمجھ رہا اس نے گفت میں لا کے دیا ابو بکر صدیق نے کہا تب تو یہ حرام ہے کیونکہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے بارش کب ہوگی کس جگہ ہوگی یہ اللہ جانتا ہے کون آدمی کس سرزمین پر مرے گا اس کا علم تو اللہ کو ہے پھر تو نے یہ کیسے بتا دیا یہ تو حرام ہوا اس نے کہا جی ہاں حرام ہوا لیکن اب تو آپ نے کھا لیا فرمایا میں اس حرام خجور کو جو میرے پیٹ میں جا چکا ہے اس کو میں اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دوں گا جاؤ پانی بھر کر لاؤ ان کا غلام پانی لے کر آیا حضرت ابو بگر صدیق نے پیٹ بھر کے پانی پیا اس کے بعد تین انگلی حلق میں ڈالی آ کر کے خیہ کیا تھوڑا سا خجور باہر نکلا پھر پانی پیا پھر انگلی ڈالی پھر اس کو قے کیا پھر پانی پیا پھر انگلی ڈالی پھر قے کیا اور اس وقت تک پانی پیتے رہے اور قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جو خجور میں نے کھایا تھا وہ پورا گھپورا نکل گیا ہوگا جب یقین ہو گیا کہ نکل گیا ہوگا اس کے بعد فرمایا آئے خلام میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے بس یہ بخاری کی حدیث ہمیں اور آپ کو سب کو سننا چاہیے حضرت ابو بخشتی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ بٹھا دیتا ہے ایسے کبھی آپ نے بلیک پین سے لکھا ہوگا بلیک پین سے تو لکھا نہیں کاپی پر ایسے رکھیں گے آپ کاپی پر نوٹ بک پر ایسے رکھیں گے اور ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کی بلیک نکتہ وہاں پڑ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بلیک نکتہ بٹھا دیتا ہے اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس بلیک نکتے کو اس کالے نکتے کو مٹا دیتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا ایک بار کھایا کھا لیا اور پھر توبہ نہیں کیا اور جانتا ہے کہ میں نے حرام کھایا لیکن توبہ نہیں کیا تو وہ نکتہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے پورے ہارڈ کو بلیک کر دیتا ہے اور جب انسان کا پورا دل بلیک ہو جائے پورا ہارڈ بلیک ہو جائے پورا دل کالا ہو جائے تو پھر یہ سوچنا اور یہ سمجھنا اس کے ختم ہو جاتا ہے یہ عقل اس کے اندر سے نکل جاتی ہے پھر وہ نہیں سوچتا کہ یہ دولت ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے یہ حلال کی ہے یہ حرام کی ہے آنے دو جہاں سے بھی آ رہی ہے آنے دو پھر اس کے اللہ رب العالمین اس کے دماغ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلحیت کو ختم کر دیتا ہے پھر وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے ایک نکتہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے میرے بھائیو ابو بکر صدیق نے صرف ایک خجور کھایا تھا وہ بھی دھوکے سے اس کو بھی نکال دیا ابو بکر صدیق کی اس زندگی سے ہم اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھیں ہم اپنے معاشرے کا اپنے سماج کا اور اپنی سوسائٹی کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور تھا خلیفت المسلمین ہے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تین مہینے چار مہینے کا حمل پیٹ میں موجود ہے لیکن چار دن سے کھانا نہیں ملا خلیفت المسلمین ہے لیکن کھانا نہیں ملا ان کی بیوی کو چیختی رہی چلاتی رہی میرے ہسپینڈ میری فکر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اس پیٹ کے بچے کی تو فکر کیجئے میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کی تو فکر کیجئے جب تک ماں کھائے گی نہیں تو بچے کی باڈی میں بچے کی جسم میں لگے گا کیا جب مجھے ہی کو نہیں مل رہا ہے تو بچہ کیسے پروان چلے گا یہ بچے اڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی کیا کروں بیت المال سے جب تک سیلری نہیں آئے گی تنخواہ نہیں ملے گی تب تک میں تمہیں کچھ نہیں کھلا سکتا اور ابھی تنخواہ ملنے میں سیلری ملنے میں ٹائم ہے کچھ نہیں مل رہا ہے جب چار دن بھوکی اور پیاسی ریک بھوکی رہ گئی تو انہوں نے اپنی خاتمہ کو اپنی لونڈی کو بیت المال بھیجا رات میں اور کہا کہ بیت المال کے جو خزانچی ہے بیت المال کا جو ٹریزری ہے جو خزانچی ہے اس سے چاہ کر ایک پیالہ دودھ ادھار لے لو آریتل لے لو کرز لے لو اور یہ کہنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے منگایا ہے جب ملے گا تو وہ تمہیں واپس کر دیں گی تمہارا دودھ رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی ان کی خاتمہ دودھ لینے جاتی ہے بیت المال کے کیشیئر نے یہ سوچ کر کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی ہاں ملائے ہیں ان کے پیٹ میں بچہ ہے بچہ کئی مر نہ جائے اس لیے ایک پیالہ دودھ دے دیا ایک پیالہ دودھ رات کے اندھیرے میں جب لے کر آ رہی ہیں اور گھر کے دروازے کے اندر جب گھوستی ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر میں بنے ہوئے کوئے کے پاس بیٹھ کر عوضو بنا رہے تھے تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے عمر ابن عبدالعزیز نے گھر کے دروازے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا پوچھا کون خادمہ نے جواب دیا آپ کی خادمہ آپ کی سرونٹ کیا چھپائی ہوئی ہو اوڑنی کے پیچھے کیا ہے پہلے تو انہوں نے آنا کانی کی جب سختی کی عمر اتنے عبدالعزیز نے تو اس نے کہا یہ ایک پیالہ دودھ ہے کہاں سے لائی ہو کہاں بیت المال سے لائی ہوں کس کے لیے لائی ہو کہاں آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں چار دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے پیٹ میں حمل ہے گھر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ نہ ملے تو پیٹ میں بچہ مر نہ جائے کہیں اس واقعے کو سننے کے بعد ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا لاتری کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا آئی پی ایل میں سٹا لگانے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا مالِ حرام کھانے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا چار دن سے کھانا نہیں ملا چار مہینے کا حمل ہے پیٹ میں بی بی بھوکی ہے اور اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہے اس بچے کے لیے مانگ رہی ہے جو پیٹ میں پل رہا ہے جو آگے چل کر عمر ابن عبدالعزیز کے لیے پڑھابے میں سہارا بنے گا لیکن اپنی خادمہ سے وہ دودھ بھی چھین لیتے ہیں ان کی بی بی کہتی ہیں شوہر میرے سر تاج میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں جو آپ کی امانت ہے میرے پیٹ میں پل رہا ہے دیکھئے اگر ایک دو دن اور کچھ نہ ملا تو یہ بچہ بھوکا مر جائے گا عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بیوی تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ بیت المال میں کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہے سارے مسلمانوں کی امانتیں پھر کیشیئر نے ٹریزی نے دے کیسے دیا ہے ابھی تو جا کر میں اس کی کلاس لوں گا کہ میری حکم کی بغیر میری پرمیشن کی بغیر تم نے کیسے دے دیا ایک پیالہ دودھ تم ایسی رہو گی یہ ایک پیالہ دودھ بیت المال میں جمع ہوگا اڑتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتی ہے رائی ٹھینٹ اور اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پیڑ پر رکھ دیتی ہے ان کی بیوی اور کہتی ہے میری فکر مت کیجئے اس بچی کی فکر کیجئے میرے پیارے سرطا جی آپ کی امانت ہے مر جائے گا اب اس پر عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے اور اپنے سماج اور سوسائیٹی پر نظر ڈال کر اپنے حالات پر نظر ڈالیے بچہ مر جائے گا عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بی بی یہ ایک پیالہ دوتھ جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے چھپکے سے لائے گیا ہے یہ ایک پیالہ دوتھ یہ چھپکے سے لائے گیا ہے یہ امانت میں خیانت کر کے لائے گیا ہے یہ حرام ہے حرام بی بی نے کہا رہے میں نے تو بطور قرض مانگا ہے جب آئے گا تب دے دوں گی عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جب آئے گا تب دے دوں گی لیکن سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت نہیں لی گئی ہے صرف خزانچی نے نکال کر اس لیے دے دیا ہے کیونکہ تم میری بی بی ہو یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا کہا اس بچے کی بھی فکر نہیں ہے عمر ابن عبدالعزیز نے روح تھی ہوئے کہا میری بی بی اپنے پیڑ کی بچے سے کہہ دو یہاں کلیجے ہل جاتے ہیں یہاں دل کام جاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کی ان جملوں پر میری بی بی اپنے پیڑ کی بچے سے کہہ دو میری امانت تمہارے پیڑ میں پل رہی ہے اس کو بول دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ حرام کا دودھ تجھے پلایا جائے تب تیری زندگی بچ جائے گی اور اگر نہیں ملے یہ حرام دودھ تو تُو مر جائے گا تو اس پیڑ کی بچے سے کہہ دو کی تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے کیسا لگ رہا ہے اس وقت آئی پی ایل پہ سٹھا لگانا اس واقعے کی بات کیسا لگ رہا ہے لیکفی کے ٹکٹ کھریدنا اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا بحسوس ہم کہاں کھڑے ہیں کتنے مسلمان ہیں پرسنٹیس کے لحاظ سے دے گئے تو ہماری حیثیت کیا ہے جوا کھیل کر لڈری خرید کر آئی پی ایل میں رقم چیت کر بلڈنگ بنانا پر اپنے بچوں کو اسی سے پڑھانا لکھانا یہاں پر لاکر اپنے آپ کو سوچئے عمر اپنے عبدالعزیز اپنی بی بی سے کہہ رہے ہیں اگر اس ایک پیالے کے حرام دودھ کے پینے سے تیرا بیٹا میرا بیٹا بچ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ملتا ہے تو مر جاتا ہے مر جائے گا تو اس بیٹے سے کہہ دو کہ بیٹا تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے میری بی بی نہیں چاہیے مجھے یہ تیرے پیٹ کا بچہ جو حرام دودھ کی پرورشن تیرے پیٹ میں بنا ہو اور نو مہینے تیرے پیٹ میں حرام کا قطرہ اور حرام کا دودھ پینے کے بعد پرورش پائے اور اس کے بعد باہر آئے مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جس کی پرورش تیرے پیٹ کے اندر حرام دودھ سے ہوئی ہو مجھے ایسے بیٹے کی چاہت نہیں ہے اگر مرتا ہے تو مر جانے دو مجھے اس بچے کے مر جانے کی فکر نہیں ہے مجھے اس کی فکر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے یہ نہ کہے کہ تم نے مسلمانوں کی آمانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو پلایا اس کی اجازت تمہیں مسلمانوں نے دی دیا نہیں دی دی مجھے اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے میری بیوی اگر یہ بیٹا مرتا تو مر جانے دو مجھے اپنے بیٹے کا مر جانا قبول ہے لیکن مال حرام کا ایک پیالہ دودھ پلا نہ مجھے گوارا نہیں ہے سوچئے اس جگہ پر لاکر اپنے آپ کو بڑے سے بڑے ترنم کھاں بنے بیٹھے ہیں بیلڈنگوں کو دیکھو آلی شان مکان کو دیکھو دو سال پہلے رکشا چلا رہے تھے اور دو سال کے بعد ایک دم بیلڈنگ من گئی پتہ لگاؤ اس بیلڈنگ میں کتنے غریبوں کا خون موجود ہے کتنے لوگوں کی ایک جھٹکے میں تم نے رقم جیت لی اور اپنے پاس کر لی اپنی بیلڈنگ تو بنا لی لیکن تم نے اس کے بیوی اور بچوں کو کنگال کر دیا اور روڈ پہ لائے بہت سے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اس لیے کہ اتنا قرضہ ہو گیا کہ وہ قرضہ جب دینے کے لائق نہیں رہے تو خودکشی کر لی اور مر گئے مر جانف گوارہ کر لیا انہوں نے اس کے ذمہ دار کون ہے ہمیں سوچنا ہے ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا اور اپنے سماج کا جائزہ لینا ہے ایک ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھئے ایک خجور وہ بھی دھوکے سے کھائی اس کو بھی نکال دی ایک عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ نہیں پینے دیا ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا بلکہ یہ کہہ دیا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس ثقوے کی طاقت سے ان کے بچے کو محفوظ رکھا ہے خجور پھر کئی سے گفت میں آئے پھر انہوں نے خجور کھایا پانی پیا یہ سچ ہے جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْتَصِبْ جو اللہ سے ڈرے گا جو تقوی تختیار کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اللہ اس کے لئے نکلنے کا کوئی سبیل کوئی راستہ نکال دے گا ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا اللہ نے بھوکا اٹھاتا ضرور ہے وہ لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے چڑیوں کو دیکھ لو آپ چڑیوں کو اور سمندر میں ایک وحیل مچھلی ایسی بھی ہے جو چالیس ٹن روزانہ ایک دن میں اس کی خوراک ہے مچھلیاں کھاتی ہے گوشت کھاتی ہے کتنا چالیس ٹن ایک دن میں چالیس ٹن وہ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے کربٹ لی جہاز ادھر سے ادھر ہو گیا چالیس ٹن مچھلی وہ وحیل مچھلی چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے میرا رب اس کو بھی دیتا ہے جس کو چالیس ٹن گوشت کی ضرورت ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے دو روٹی دو مٹھی بھاک کھانے والا دو مٹھی چاول کھانے والے تو اپنے بھائی کی زمین بھی اپنے نام کرنا چاہتا ہے اس کا جوہے کے ذریعے مال بھی جیتنا چاہتا ہے آئی پی ایل کی میچ میں ستہ لگا کر اس کی کمائی پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے یہ تیرا بھائی ہے اللہ کے نبی پرماتے المسلم واخلمسلم مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو وہ ایک زمانہ تھا وہ ایک زمانہ تھا کسی صحابی کے گھر میں چوہے بہت زیادہ آگئے وہ بڑا پریشان تھا اپنے چوہوں سے تو اس نے کسی سے پوچھا چوہوں کا کیا علاج ہے میرے گھر میں چوہے بہت آگئے ہیں کیا کرو تو اس آدمی نے مشورہ دیا ایک بلی لے آؤ ہاں یار یہ تو صحیح ہے بلی لاؤں گا تو بلی چوہے کو کھا جائے گی ٹھیک ہے تین دن کے بعد وہ آدمی پھر مل گیا پوچھا کیا ہوا بلی لائے کہا نہیں پھر کہا چوہے گھر میں ہیں بلی نہیں لاؤں گا کہا کیوں میں نے تو آپ کو اچھا مشورہ دیا تھا کہا مشورہ اچھا نہیں تھا بات میں میں نے سوچا بہت برا مشورہ تھا تمہارا میں نے تو اچھا مشورہ دیا تھا بلی لانے کا بلی لاؤں گے تو چوہے کو کھا جائے گی کہا نہیں تم نے مجھے مشورہ دیا بلی لانے کا میں نے اپنی بیوی سے کہا بیوی نے کہا بلی لے آؤ اچھا مشورہ ہے رات میں میں نے سوچا اگر میں بلی لے آؤں گا بلی ایکا چوہ کھائے گی لیکن چوہ اس بلی کو جب اس گھر میں دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر میرے پڑوسی کے گھر میں گھس جائیں گے ہمارا گھر چھوڑ کر چوہ بھاگیں گے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے آج ہمیں تنک کر رہے ہیں کل پڑوسی کو تنک کریں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو تو جو چوہے میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں یہ کیسے گھوارہ کرلوں کہ یہ چوہے بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور اس کو پریشان کریں غور کرو وہ یہ سوچتے تھے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں اس عور میں کتنے رن بنیں گے دس ہزار یا تو ادھر یا ادھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی رقم ہمارے پاس آ جائے اور ایک ہی جھٹکے میں یہ تو آپ کے پاس آ جاتی ہے یہ آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے دونوں ہی صورتوں میں ہم کنگال ہو رہے ہیں اگر آپ کنگال ہوئے تب بھی ہمارا بھائی میں کنگال ہوا تب بھی آپ کا بھائی دونوں ہی صورتوں میں ہم کنگال نظر آتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں میرے بھائیوں ذرا تصور تو کرو ذرا تصور کرو عرب کے اندر یہ دستور عام ہو چکا تھا اسی لیے معاشرے کی اصلاح کرو اور معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو نکالیے ان کو دور کیجئے سماج میں ایک سوسائٹی سوسائٹی اور سماج میں ایک ایسی میٹنگ ہونی چاہیے میٹنگ شراب پینے والے کو کیا سزا دی جائے جوہ کھلنے والے کو کیا سزا دی جائے بہت سے معاملے آپ کے ہاں ہوتے بھی تو ہیں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے تو میٹنگ بیٹھ جاتی ہے اے جرمانہ دو یہ دو وہ دو سماج میں بہت جلدی سرپنچ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہاں چلو میٹنگ ہوگی پنچائد بیٹھے گی لیکن پنچائد کبھی اس بارے میں بیٹھی کہ فلا آدمی کے لڑکے نے فجر کی نماز نہیں پڑی فلا آدمی فجر میں مسجد میں نہیں دکھائی دیا کبھی پنچائد جوڑی ہے آپ نے کہ اس کے لیے کیا سزا متعین کی جائے فلا کا آدمی شراب پیتا کبھی آپ نے پنچائد بٹھائی کہ اس آدمی کو کیا سزا دی جائے فلا کا آدمی چھوہ میں رقم جیت کر آیا یہ ہر کے آیا اس کو کیا سزا دی جائے نہیں صاحب آپ اس کی پنچائد نہیں جوڑیں گے جو ہمیں پسند آئے گا وہ آپ کریں گے جو ہمیں پسند نہیں آئے گا وہ ہم نہیں کریں گے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے اگر اس کی میٹنگ کر رہے ہو تو اس کی بھی میٹنگ کرو ایک بات یاد کرنا اللہ کے نبی نے نیکیاں کرنے کا اتنا حکم نہیں دیا یہ ایک بات یاد رکھئے نیکیاں کرنے کا اتنا حکم نہیں دیا جتنا برائیوں سے روکنے کا حکم دیا ہے کیونکہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے تو ہیں لیکن برائیوں ان نیکیوں کو دیمک کی طرح چاڑ جاتی ہے ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن وہ برائیوں بھی موجود ہیں تو وہ برائی ہیں جب ہم کرتے ہیں تو وہ اس نیکی کو ختم کر دیتی ہے وہ اس نیکی کو چاڑ جاتی ہے اس لیے اللہ کے نبی نے یہ تو کہا نیکیوں میں آگے بڑھو لیکن اتنا زور نیک کام کرنے پر نہیں دیا جتنا زور برائیوں سے روکنے پر دیا ہے آئیے اور دیکھئے دلیل فرمایا اللہ کے نبی نے جس برائی کو تم اپنے آنکھ سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو جس برائی کو اپنی آنکھ سے دیکھو اس کو اپنی طاقت سے دور کرنے کی کوشش کرو اپنے ہاتھ سے مٹاؤ اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرو لیکن اگر اپنے ہاتھ سے روکنے میں ڈر ہے اپنے ہاتھ سے روکنے میں فساد اور فتنہ پھیل جانے کا ڈر ہے کہ سماج و معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا مثلا آپ کے لڑکے کی شادی ہے آپ نے پانسو آدمی برات میں لے جا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ پانسو آدمی کی برات لڑکی والے پر بوجھ ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے لیکن جرجی صاحب اگر اپنے ہاتھ سے برات روکیں گے نہیں جانے دیں گے جا کے دکھاؤ تو فتنہ پھیلے گا پورا گاؤں ایک طرف ہو جائے گا جرجی صاحب تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے وہ جا رہا تو جانے دو سب غلط ہے غلط ہے یہ مسجد کے ممبر پہ بولو سماج میں بولنے کا دکار تمہیں نہیں ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے روکیں گے برات نہیں جانے دیں گے تو الٹے ہم ہی پٹیں گے فتنہ اور فساد کا ڈر ہے چھوڑ دی اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اگر فتنہ اور فساد کا ڈر ہو ہاتھ سے روکنے میں فَإِلَّمْ يَسْتَتْعِفَ بِلِسَانِهِ اگر ہاتھ سے کسی چیز کو ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں اگر تمہاری طاقت نہ ہو تو تم زبان سے منع کرو صاحب برا ہے غریب لکی ہے سوچو اگر تم کسی غریب لکی کے پاس پانچ سو آدمی کی برات لے کے جاؤ گے تو اور غریب لکیاں کیا کریں گی یا تم کسی امیر بیٹی کی شادی میں جا رہے ہیں پانچ سو آدمی کی برات لے کے غریب بیٹیاں کیا سوچیں گی یا غریب لوگ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا تصور کریں گے آپ زبان سے کہیے لیکن کبھی کبھی زبان سے بھی کہنا فتنہ ہو جاتا ہے ایسے موقع پر اگر آپ زبان سے کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اے مولانا یہ تیرا اسٹیش نہیں ہے یہ مسجد کا ممبر نہیں ہے جو تم بولنے آئے ہو چلو یہاں سے اڑو اگر زبان سے بھی کبھی کبھی کہنے میں فتنہ و فساد کا ڈر ہو فَإِلَّمْ يَسْتَتَفَ بِقَلْبِهِ تو دل سے برا جانو تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے دل سے برا جانو ہاتھ سے روک نہیں سکتے زبان سے منع کرنے کی طاقت نہیں ہے فتنہ ہو جائے گا تو دل سے برا جانو تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے سردار نے مولانا جرجیس کی بھی دعوت کی ہے میرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے چلیے آپ مولانا صاحب آپ کی بھی دعوت ہے تو جرجیس صاحب نہ تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے منع کر سکتے ہیں تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ خود اب ہم اس بارات میں نہیں جائیں گے صاحب پہلے ہم خود آج یہ تیسرا درجہ کا ایمان ذالک ازعف الی ایمان آج گھٹیا سب سے کم تر درجہ کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں تیسرے درجہ کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کا پیجامہ ٹکھنے سے نیچے یہاں لٹکتا ہوا دیکھا تھا یہاں ایک بات یاد رکھئے گا حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی پر اس شخص پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جس آدمی کی لنگی پینٹ پیجامہ ٹکھنے سے نیچے ہوگا ٹکھنا سمجھتے ہیں نا یہ اس سے نیچے جو ہوگا اس سے نیچے قیامت کے دن اس آدمی کی اوپر اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا یاد رکھئے دو ہی نظریں ہوتی ہیں ایک رحمت کی اور ایک غصے کی دو ہی نظر ہیں بیچ کی کوئی نظر ہے ہی نہیں یا تو اللہ کسی پر رحمت کی نظر ڈالے گا یا غصے کی نظر اب اس آدمی کے بارے میں کہہ دیا جس کا پیجامہ جس کی لنگی جس کا پینٹ ٹکھنے سے نیچے ہوگا اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا مطلب جب رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا تو اب کونسی نظر رہ گئی غصے کی اور جس پر اللہ غصے کی نظر ڈال دے وہ آدمی جنت میں جائے گا مسئلہ نکالنے کی کوشش کرو ہم کیا کرتے نماز پڑھتے تب امام صاحب کہہ دیتے ہیں سب سیدھی کر لو مل کے کھڑے ہو جاؤ لنگی پیجامہ ٹکھنے سے اوپر کر لو بس اور اس کے بعد جیسی نکلے ہم نے پھر نیچے کر دی جائے مردوں کے کپڑے ٹکھنے سے نیچے حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹکھنے سے نیچے ہے تو حضرت عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے سے کہا اے اس نے پیچھے مل کے نہیں دیکھا پھر کا آواز دی اہائس انتا اب اس نے پیچھے مل کے دیکھا ہے اہائس انتا میننگ سمجھتے ہو ترجمہ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے عورتوں کو مہینے میں چار پانچ دن چھ دن جو بھی ان کی عادت ہوتی ہے بلٹ آتا ہے منتلی جس کو ایم سی بولتے ہیں منتلی کورس یا پیریڈ کہلو تو حضرت عمر فاروق نے اس آدمی سے کہا اہائس انتا اے کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے اس نے پیچھے مل کے دیکھا حضرت عمر کس عورت سے کہہ رہا ہے پیریڈ آ رہا ہے کہا امیر المومنی کس سے کہہ رہے ہیں کہا کی انتا کہہ رہا ہوں سب تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اہائس انتا تجھے کہہ رہا ہوں کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے مہینہ آ رہا ہے اب وہ ہستا ہے ہس کے کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا مجھے کہہ رہے گا ہل یحیز الرجل سوال جواب دیکھئے ہل یحیز الرجل کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے اس نے کیا کہا ہل یحیز الرجل کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا کیا مرد بھی ٹکھنے سے نیچے بجامہ پہنتا ہے یعنی ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے عورت کو لڑکی کو دیا ہے مرد کو نہیں مرد کو ٹکھنے سے اوپر پہننا ہے لڑکی کو ٹکھنے سے نیچے پہننا ہے اگر تو کپڑا پہننے میں لڑکی کی مشابیت اختیار کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ مہینہ بھی آیا کتنا خطرناک جملہ بولا گیا کتنا خطرناک جملہ اب اس تقریر کو کوئی آدمی اگر کٹنگ کرنا چاہے اور نیٹ پہ ڈالے یا یوٹیوب چینل پہ دے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے دے کہ ٹکھنے سے نیچہ پہیامہ پہننا مرد کے لیے حرام لیکن اس طریقے کی ہیڈنگ بنا کر لوگ نہیں ڈالتے ہیں اب اس کی ہیڈنگ جانتے ہو کیا بنائیں گے ایک لڑکی کو بنا دیں گے اور اس کے بعد ایک لڑکے کو بنا دیں گے اور پھر اس میں ایسا ٹائٹل رکھیں گے کہ جس کا تقریر سے کوئی لیندین ہے ہی نہیں ابھی ایک چینل کو میں نے منع کیا ہے اس کو ویڈیو نہیں بنانے دیا کیونکہ کئی بار سمجھانے کے بعد بھی جب کوئی اپنی حرکت سے باز نہیں آیا تو میں نے آج اس ٹرونگ قدم اٹھایا ہے نہیں بنانے دیا ہے الگ کر دیا ہے اور آج کے بعد میں ہر چینل پر نظر رکھوں گا اور سکرین شوڑ لوں گا اور جو اس طریقے کی حرکت کرے میری تقریر میں میرے فوٹو کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے کسی لڑکی کا فوٹو ڈالا اس کو نام لے کر وہی سے بھگاؤں گا اور پھر آئندہ تقریر میں نہیں آنے دوں گا آپ کے ایک چینل کی چکر میں پورے ہندوستان سے کتنے کمنٹ آتے میرے اوپر کتنی بدنامی ہوتی ہے ہماری کتنے فون آتے ہیں ہمارے پاس سوچی آپ ایک تقریر ہم نے کی وسیم رزوی کے خلاف کہ اس نے ہندو دھرم قبول کر لیا یہ بن گیا وہ بن گیا سب کچھ بدل دیا ہم نے کہا کہ تم اپنی مشین کیسے بدلو گے اب مشین کہہ کر ہم نے ایک جملہ بہت اچھا استعمال کیا تھا اپنی شرمگاہ کیسے بدلو گے اس کا تو خطنہ ہو چکا ہے ہندووں میں تو خطنہ ہوتا نہیں ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ رزوی صاحب تم نے اسلام بدل دیا دھرم بدل دیا سب کچھ بدل دیا نام بدل دیا اپنی مشین کیسے بدلو گے اتنا میں نے کہا یوٹیوب چینل والوں نے پوری کی پوری مرد کی شرمگاہ تک بنا دی اس میں اور یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ یہ مشین یعنی اپنا لنک کیسے بدلے گا بتائیے ہماری تقریریں عورتیں بھی سنتی ہیں لڑکیاں بھی سنتی ہیں اور تم بب چیز بنا رہے ہو جس چیز کو روکنے کے لیے جلسے کروائے جا رہے ہیں اور تقریریں کی جا رہی ہیں یہ شرمہ آیا پیدا ہو اور وہ چیز صرف اس لیے کہ تمہارے پاس چند روپے آنے لگے سب کے زیر رکھوں گا آج اور یہ ایک ایک چینل کو اس طریقے سے ہم ہٹاتے جائیں گے منع کرتے جائیں گے پھر کسی بھی جلسے میں ہم نہیں آنے دیں گے آپ تقریر بنائیے ڈالیے یہ جو ہم نے دیا ابھی ٹکھنے سے نیچے پیجامہ اب آپ ڈالیے اس میں کیا ٹکھنے سے نیچے پیجامہ پہننا مرد کے لیے جائز ہے مولانا جرجیس ڈالیے آپ میں منع نہیں کروں گا لیکن اب آپ یہ کہو اس میں ہیڈنگ بنا دو مرد کو بھی کیا مہینہ آتا ہے مرد کو بھی کیا پیریڈ آتا ہے اور اس میں مرد کے ساتھ ایک لیڈیز کی بھی تصویر بنا دو اس بات کے ہم پرمیشن اب بلکل نہیں دیں گے آپ کتنی بلکہ آپ خوش رہیے اور پورے ہندوستان سے ہم بدنامیاں اٹھاتے رہے ہیں کہ جرجیس صاحب آپ منع نہیں کرتے ہیں کیسے آگیا پہیں گے آپ کے جلسوں میں ایسے لوگ کیسے یہ ان کی حمد کیسے بند پڑتی ہے اس طرح طریقہ ڈالنے کا اس طرح طریقے سے لوگوں کو اس طریقے کی ہیڈنگ ڈالی جائے گی اس طریقے کی ٹائٹل بنای جائیں گے اس طرح پاندازہ لگائی ایک بار میں نے کہہ دیا شیولنگ کی اوپر تقیر کر دی ہندو درم کے بارے میں شیولنگ تو انہوں نے شنکر جی بنا دیا اور ان کا لنگ بھی بنا دیا یہ حالتیں ہو رہی ہیں ہم نے پردے پر تقیر کی کہ اسلام کا پردہ یہ ہے تو آپ نے ایک ایسی لڑکی بنا دی فوٹو میں کہ اس کے سینے کو آپ نے بالکل اٹھا ہوا دکھا دیا اور اس کو آپ نے ڈیپکن اور بالکل آپ نے اس کو آپ نے اس کو پینتی میں دکھا دیا اس کی ران کھول دی اور کہا مولانا جرجیس نے بتایا کہ پردہ کیسے ہونا ارے پردہ بتایا تم نے ننگی لڑکی کی تصویر بھی میرے تصویر کے ساتھ لگا دی یہ کونسی بےہودگی ہو رہی ہے چینل والوں کی طرف سے یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ آپ یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر لوگ سنیں گے لوگ سنیں گے اور جو چیز آپ ہیڈنگ ڈالتے ہیں اس کا تقریر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ہیڈنگ آپ وہ ڈالتے ہیں تو میرے بھائیوں معاشرے کی اصلاح کیجئے سماج کی اصلاح کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی نصیت کی اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاشری کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس چیزوں کی نصیت کی اچھا یہ تو بات میں آئی گی بات ہاں تو میں نے ہی کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کیا تجھے پیریڈ آتا ہے اس نے کہا حلیہ حیث الرجل کیا مرد کو بھی آتا ہے تو کہا کیا مرد بھی ٹکنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے اس کے بعد چھوڑی منگائی اور اپنے ہاتھ سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا اس نے کہا میں گھر میں سیدھے کرلوں گا گھر میں چھوٹا کرلوں گا فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جو برائی اپنی آنکھ سے دیکھو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو لہٰذا مجھے ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے میرے اندر سب کے سامنے اس کا پیجامہ ٹکنوں سے اوپر کر دیا اور پیجامہ کاٹ دیا ٹھیک ہے آپ معاشرے میں ایسا نہیں کر سکتے ہو گاؤں میں ایسا نہیں کر سکتے ہو لیکن کم سے کم اپنے گھر میں تو ایسا کر سکتے ہو آپ اپنے بچوں کو تو آپ ایسا کر آپ خود تو ایسا کر سکتے ہو آپ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اور اپنی بہنوں کو تو آپ پورا کپڑا پہنا سکتے ہو پورا سوٹ دلا سکتے ہو آپ کی بیٹیاں کم کپڑے کیوں پہن رہی ہیں آپ کی بیوی ایسی سالی کیوں پہن رہی ہے کہ سالی پہننے کے بعد اس کے پیٹ کا حصہ دکھے اس کی ناف دکھے اس کی پیٹ دکھائی دے ایسا کیوں ہو رہا ہے سماج میں سوسائیٹی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک بار رات کی تاریخی میں گشت کرنے نکلے کہ دیکھیں کہ کون بھوکا ہے کون کھایا ہوا ہے جب رات کی تاریخی میں گشت کرنے نکلے تو ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی ایک مکان سے ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی تھی اور وہ عرپی میں جو گنگنا رہی تھی اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ یہ ہوا اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوا کاش آج نظر ابن حارس مجھے مل جاتا کاش آج نظر ابن حارس مجھے مل جاتا تو آج کی رات وہ میرے پاس ہوتا اور اس چار پائیپ کے چرم رانے کی آواز آ رہی ہوتی یعنی میں اس کے ہماغوش ہوتی میں اس کے ساتھ آج ملتی میں اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی کاش نظر ابن حارس مجھے مل جاتا اور میں نظر ابن حارس کو رات میں اپنی چار پائی پہ بھلاتی اپنے بستر پر اس کو اپنے ساتھ سلاتی حضرت عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا صبح ہو کر اپنے قاسد کو اپنے میسنجر کو بھیجا اور کہا اس عورت کو بلا کر لاؤ جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی جب وہ عورت عمر فاروق کے پاس لائی گئی تو عمر فاروق نے کہا کل تم یہ گانا گن گنا رہی تھی اس کا کیا مطلب ہے اس نے پہلے تو منع کیا حضرت عمر نے جب چابک نکالا جب کوڑا نکالا کہا کہ دیکھو اس آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنائے نظر ابن حارس کو انہیں کیا تعلق ہے تمہارا کہنے لگی امیر المومنین میرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا قتل کر دیا گیا شہید ہو گیا ابھی تقویر میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے نظر ابن حارس کو میں لائک کرتی ہوں میں بزن کرتی ہوں پوچھا نظر ابن حارس کون ہے اس نے نظر ابن حارس کا نام بتا کر اس کا ایڈریس بتایا کہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نظر ابن حارس میں تم نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم جس کی وجہ سے تم اس کی اوپر فرختہ ہو گئی ہو تم اس کی اوپر مائل ہو گئی ہو نوجوانوں سنو سلمان کھان کی طرح بال رکھنے والوں سنو اس عورت نے جو چیز بتائی وہ غور سے سنو اس نے کہا امیر المومنین نظر ابن حارس کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں ہے کوئی بہت خوبصورت لڑکا نہیں ہے ہاں لیکن اس کے سر کے بال بہت اچھے ہیں اس کے آگے کے بال بہت اچھے ہیں ہم اس کے بالوں پر فرختہ ہو گئے ہیں ہمیں اس کے بال پسند ہیں اور بالوں کی وجہ سے وہ مجھے پسند ہیں فرمایا نظر ابن حارس کو بلایا جائے میسنجر گیا قاسد گیا نظر ابن حارس کو بلایا گیا ان سے کہا گیا اے نظر ابن حارس اپنے بال دکھاؤ نظر ابن حارس نے امامہ اتارا اور اپنے بال دکھائے تو نظر ابن حارس کے بال آگے سے بڑے ہوئے تھے یہاں الب یہاں سے ٹھیک یہاں بڑے ہوئے تھے ہوتا نا ایسے بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں عادت ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ اسٹائل ہوتی ہے آگے کے بال یہ تو اللہ حضرت عمر نے کہا اوہ یہ ظلفیں ہیں تمہاری اے نظر ابن حارس تمہاری ظلفوں نے آگے کے تمہارے ان بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا مدینے کی لڑکیوں کو فتنے میں ڈال دیا نائی کو بلویا حجام کو بار بار آؤ ادھر کہا کیا ہوا ان کا ٹکلا کرو کہا میر المومنین میں تو اس عورت کو جانتا ہی نہیں یوں کون ہے اب وہ اگر میرا نام لے رہی تو میں کیا کروں کبھی کبھی ہوتا ہے ایک طرفہ محبت وہ کہہ رہا ہے نظر ابن حارس میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کی کون ہے ارے وہ میرا نام لے رہی تو اس میں میں کیا کروں میں گیا تو نہیں ہوں تو امیر المومنین نے کیا کہا نظر ابن حارس تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن سبب تو تمہارے بال ہیں نہ تمہارے آگے کہ یہ بال اتنے بڑے ہوتے نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑتیں لہذا تمہارے بال کاٹے جائیں گے ان بالوں نے فتنے میں ڈال دیا گھرے میں ٹکلا نہیں کرانا چاہتا ہوں کہا تم نہیں کرانا چاہے تو تو کیا ہوا تمہارے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا اس برائی کو میں مٹا کے رہوں گا اور پکڑا ان کو بیٹھ بٹھایا اور اس طرح چلوا کے ٹکلا کر دیا ہو گیا ٹکلا اب وہی امامہ اٹھایا اور ان کے سر پر باندھی ہے لو چلو اتفاق نہیں کیے کبھی کبھی ہوتا نا ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی ابھی مدینے کی ایک عورت ان کی اوپر مر رہی تھی اب جو دیکھتی وہ مرتی ہیں اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت دس دس عورتیں ان کی اوپر مرنے لگیں حضرت عمر فاروق نے پھر بلائے نظر درہو اس کا کیا ہوا تمہارے بال کاٹنے کے بعد بھی ہم ناکام رہے کفر اب کیا کرو گے گردن کاٹو گی میری حضرت عمر حستے ہوئے کہتے ہیں تمہارے اس امامے نے اور تمہارے اس خوبصورتی نے ہی مردوں کی مدینے کی عورتوں کو فدرے میں ڈال دیا لہذا اب تمہیں اس مدینے سے نکالا جا رہا ہے اب تمہیں اس مدینے میں نہیں رہو گے اور میں تمہیں مبلغ بنا کر دائی بنا کر یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہا ہوں تم عیسائیوں کی بستی میں دائی بن کر جاؤ گے اور یاد رکھنا یہودی اور عیسائی کی بستیوں میں جانے کے بعد تمہیں وہاں کی لڑکیاں فتنے میں نہ ڈال دیں یاد رکھنا تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا اگر وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑ جائیں تم سے عشق و پیار کر دے لگے تو تم ان کو اسلام کی دعوت دینا تم ان کو اسلام کی تعلیم بتانا تم ان کو نماز بتانا تم ان کو روزہ بتانا تم ان کو اسلام کی دعوت دینا دیکھنا کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہیں تو تمہاری بات بھی مانتی ہیں نہیں مانتی ہیں اور جب وہ ایک بار اسلام لے آئیں گی تو پھر ان کے نکاح مسلمان لگوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ کروا دیے جائیں گے پورا واقعہ بھیان کرنے کا مقصدی ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آگے کے بال مدینہ کی عورتوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے پورے کے پورے بال کٹوا دیے اس طریقے سے ایکشن لیا جاتا تھا سماج کے اندر کہ کونسی چیز فتنے میں ڈال رہی ہے اس فتنے کو ختم کیا جاتا تھا ہم لے رہے ہیں ایسا ایکشن نہیں لے سکتے گاؤں کے سردار ہیں لیکن شرابی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں بے نمازی لڑکوں پر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں کیوں سردار صاحب خود نماز نہیں پڑتے تو ایکشن لے کے کیا کریں گے اگر بے نمازی پر ایکشن لے لیا تو لوگ کہیں گے اچھا سردار جی اپنے لیے چھوٹ اپنے لیے چھوٹ نہیں میرے پیارے ساخیوں حضرت عمر فاروق تو ایسی بستی کے اندر جاتے ہیں حضرت اللہ اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے کبھی میں نے شاید آپ کو بتایا ہو نہ بتایا ہو تو آپ سن لیجئے کیونکہ جو حدیث میں پڑھنے والا ہوں اس میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ کہ کوئی بھی آدمی فرض نماز قضدن جان بوچھ کر نہ چھوڑے میرے بھائیوں اے بچے اے بھائیہ یہ سامنے بیٹھ کر کربلا کا یود کر رہے ہیں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے چلی چلی اب اس کو بھی وہاں بھیج دو کہ تو وہاں لڑنے لگیں گے ایک کو ادھر بھیجو اس کو یہاں بھیجو چلی چلی تو نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے ایک بات سن لیجئے بہت اچھی طریقے سے نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں ماف نہیں ہے یہ تو سب نے بتایا ہوگا اس حال میں بھی ماف نہیں ہے کہ اگر آپ کو لنچنگ کرنے والے جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ کیونکہ ان کو بھروسہ اپنے آقا پر ہے جب تک آقا ہے تب تک مارا کیونکہ آقا کی خاموشی اجازت ہے وہ خاموش ہے مارو جتنا مارنا ہو تو اگر لنچنگ کرتے وقت لوگ ہاتھ پیر باندھیں یہ کرسی سے ایسے یہ باندھیا اور ڈنڈے مار رہے ہوں لاتھی مار رہے ہوں اور آپ چیخ رہے ہوں چلا رہے ہوں ایسی پوزیشن میں آزان کی آواز آنے لگے یا نماز کا وقت ہو جائے آپ کہو گے مولانا ایسی پوزیشن میں کون نماز پڑھ لے گا لیکن نماز اس پوزیشن میں بھی ماف نہیں ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پوزیشن میں بھی نماز ماف نہیں ہے اب آپ ان سے ایک بار کہیے صاحب آزان ہو رہی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے ہمیں دو رقعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو وہ آپ کو نہیں دیں گے ارے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے تو باری رہے تو نماز کا موقع کہاں سے دے دیں گے لیکن آپ اپنی سمدہ داری سے آدھا ہو جائیے صاحب ہمیں دو رقعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو اس کے بعد میں جو کرنا ہو کر لینا ازان ہو رہی ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے اب آپ وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہاتھ پہر بندے ہوئے ہیں ہمیں دہ... بَعِالے تَعِقُوا rules